پاکستان کی نواسی جیلوں میں تقریباً سترہ سو خواتین قید ہیں جن کی تعداد جیلوں کی گنجائش سے دو یا تین گناہ زیادہ ہے ان میں اکثریت ان کی ہے جن کے خلاف مقدمے چل رہے ہیں یا جو فیصلوں کا انتظار کر رہی ہیں کراچی سنٹرل جیل کی دو سو خواتین قیدیوں میں بائیس سالہ سمینہ بھی شامل ہے چھے جون دو ہزار ایک کو اس نے اپنے والدین کی اجازت کے بغیر عمران سے شادی کی دیڑھ ماہ بعد دونوں کو سمینہ کے والد کی شکایت پر گرفتار کیا گیا کہ سمینہ کا پہلے کہیں اور نکاح ہوا تھا اببو نے کیس ایسا بنوا دیا پہلے زمانت دھائی مہینے جیل میں رہی تھی پھر زمانت ہو گئی پھر باہر چلی گئی میں چھے مہینے باہر رہی چھے مہینے کے بعد ان لوگوں نے نکانہ میں بنوایا جھوٹا نکانہ میں بنوانے کے بعد پھر پیش کیا عدالت میں پھر عدالت نے میری زمانت کے بیل آرڈر کینسل کر دی پھر دوبارہ جیل بھیج دیا دو سال ہو گئے ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں جیلوں میں قید بعض عورتیں ایسی بھی ہیں جنہیں خاندانی دشمنی کی بنا پر جھوٹے مقدمات میں پھسایا گیا حد یہ ہے کہ کچھ کو یہ بھی نہیں معلوم کہ ان کا جرم کیا ہے تکامی جذبہ جسے کہنا چاہے کہ کبھی باپ نے بیٹی کے خلاف کر دیا یا کسی والدہ نے اپنی بیٹی کے خلاف کر دیا یا شوہر نے بری ہونے کا رہشو تو آپ یوں سمجھ لیں کہ 90% سے زیادہ ہے جب زیادہ تار خواتین ملزمان بے قصور پائے جاتی ہیں تو یہ برسوں جیلوں میں کیوں پڑی رہتی ہیں وہ وقلہ تاخیری ہر بے استعمال کرتے ہیں انہوں نے دوسرے کیسوں میں جانا ہوتا ہے تو ان کیسوں میں تاریخ پڑی آتی ہے قیدی کو جیل سے لے کے پھیجا ہم نے وہاں کوٹ میں تاریخ نہیں پڑی اور بغیر کیس چلائے اس کو واپس لے آئے دوسری بات جو ہے اکثر عقاد کوٹیں خالی پڑی ہوئی ججز نہیں ہیں نمبر تین بات جو ہے پولیس گوہان کو پیشنی کرتی ہے ملزم موجود جج موجود وقلہ موجود جوہ موجود جیل پولیس کا کہنا ہے کہ سب سے بڑا مسئلہ قیدیوں کو کوٹ پچھانے کا ہے سٹی کوٹ کا جو لاکہ پچھ کے لیے ہمارے پر صرف تین وین آتی ہے اور وہ کیا کرتے ہیں کہ دبل چکر لگاتے ہیں جب جا کے قیدی پورے ہوتے ہیں یہاں سے چالیس کی کنجائش ہوتی ہے چالیس کی بجائے ہم اس میں فورٹی فائی بٹھا دیتے ہیں جس پر اکثر اطراز بھی ہوتا ہے کہ زیادہ آدمی بٹھا دی ہیں لیکن ہماری مجبوری ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہاں سے ہم قیدی نہیں بیجے تو وہ یہاں پر اپنے آپ کو زخمی کرتے ہیں لیکن ان قیدیوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ان کو زمانت نہیں ملتی اگر مل جائے تو اس کی رقم ادا نہیں کر پاتے اگر یہ دس پندرہ ہزار تک آ جائے گا اماؤن تو ہم کوشش کر کے وہ اماؤن کا کسی طرح کر کے کسی سے کہیں گے وہ شورٹی دے دے گا کیش جمع کرا دیں گے ابھی فیلال ہم نے لیے ہیں پرانے کیسز اور جس میں اکرا یہ سولہ کی لسٹ نکلوائی تھی دولہ عورتیں ہیں جن کو بیل ہو چکی ہے لیکن ان کو ریلیز اس لیے نہیں کیا گیا کہ دیکھ کم فرم دی پوریس جب وہ ایک عورت پانچ روپے نہیں دے سکتی تو وہ ایک لاکھ یا پچاس زار یا پچیس زار کی شورٹی کہاں سے لائے گی آزادی ہر انسان کا بیس ایک حق ہے اور بے گناہ عورتوں کو سزا مل رہی ہے اور مظلوم اور غریب عورتوں کو سزا مل رہی ہے ایس جیل میں جاؤ تو ایسا لگتا ہے کہ سارے گناہ صرف غریب ہی کر رہے ہیں اور امیر کوئی ایسا کام نہیں کرے کئی قیدی عورتوں کے بچے بھی ان کے ساتھ ہیں روز کے مطابق چھ سال سے زیادہ عمر کے بچے ماں کے ساتھ جیل میں نہیں رہ سکتے لیکن ان کے پاس جانے کی اکثر کوئی اور جگہ نہیں ہوتی اس کے برعکس جیل میں خواتین اور ان کے بچوں کی بنیادی ضروریات پوری ہو رہی ہیں جیل کے حالات تو اچھ ہیں وہاں پہ یہ ہے کہ ہر چیز کی سہولت ہے لیکن پھر بھی قید قید ہوتی ہے اپنا گھر اپنا ہوتا ہے بھلے جو پریویو جیسا بھی اپنا گھر اپنا ہوتا ہے ان خواتین کے مسائل دیکھتے ہوئے امریکہ میں کچھ ڈاکٹرز ان کی مدد کر رہے ہیں ان کی تنظیم اپنا All Pakistan Physicians of North America کی خصوصی کمیٹی نے پچھلے سال ان قیدی خواتین کی قانونی امداد کے لیے تقریباً دو لاکھ روپے جمع کیے کمیٹی کے چند ممبران نے خواتین جیلوں کا دورہ بھی کیا ہم نے داکٹر جسٹس ناصر اسلام زاہد کو پانٹیک کیا کیونکہ ہم نے وہ کمیشن کی رپورٹ پڑی جو انہوں نے دکھی تھی حال ہی میں قیدی خواتین کے حوالے سے ایک غیر سرکاری تنظیم نے بھی رپورٹ شایع کی ہے جس کی مصنف نازش بروہی کے مطابق قیدی خواتین ایک بڑے پیمانے پر ہونے والی نائنصافی کی اکاس ہیں جس کا سامنا ہر لڑکی کو پیدائش ہی سے کرنا پڑتا ہے یہ وہ قواتین ہیں جن کے پاس معاشرے میں بہت سارے معاشرے میں بہت ساری چیزوں کا امپیک جن پر پڑا ہے سیاسی طرح سے خاندان کے لیول پر یا اوورال ہمارے جس طرح سے دسکرمنیشن جسے ہم ایک پدر شاہی کا محول کہتے ہیں پیٹریاکی کی بات کرتے ہیں یہ ساری فوسز ان کے اوپر کس طرح سے لاغو ہوتی ہیں اور ایز ایزلٹ وہ جیلز زیادہ تا قیدی خواتین کسی ایسے جرم میں ملوث نہیں ہیں جن سے کسی اور کو نقصان پہنچا ہو لیکن یہ ضرور سمجھا جاتا ہے کہ ان کی وجہ سے معاشرے کو کسی طرح نقصان پہنچ رہا ہے بہت کم ایسے کیسز ہیں کہ کسی کا مرڈر کوئی عورت نے کیا ہو یا کوئی بندوق اٹھا کے پسٹول اٹھا کے کوئی بڑی سکیل پر روبری کی ہو تو یہ جو جرائم ہے ان سے ایک اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے سماج میں کس طرح سے لگتا ہے کہ کونسی عورتوں کو بند کرنا چاہیے وہ جو ہمارے ایک بچھائے ہوئے نظام کے باہر قدم رکھ رہے ہیں غیر سرکاری کوششوں میں حکومت کا تابن بھی نظر آنے لگا ہے ابتوبر دوہزار تین میں سندھ گورنر نے قیدی خواتین کی امداد کے لیے پائلٹ پروجیکٹ کے طور پر ایک لیگل اسسٹنس سیل قائم کرنے کا اعلان کیا اس کی نوٹفیکیشن جنیوری دوہزار چار میں ہوئی سب سے پہلے ان کی زمانتوں کا بند بس کرنا وہ خواتین جو جیل میں صرف زمانتیں نہ فرام ہونے کی وجہ سے جیل میں موجود ہیں اور وہ باہر نکل سکتی ہیں ان کی زمانتیں نمبر ایک نمبر دو ان کو اپنے ملکوں جو غیر ملکی خواتین ہیں ان کو اپنے ملکوں میں جانے کے لیے سفر کے تمام انظامات کرنا سندھ حکومت نے لیگل ایڈ سیل کو جیل کے اہاتے میں دفتر قائم کرنے کی اجازت دی اس کے قیام کے سلسلے میں مخیر شہری امداد دے رہے ہیں جبکہ سندھ حکومت نے بھی اس کے لیے بارہ لاکھ روپے دیے ہیں جسٹس ناصر اسلم زاہد کے مطابق پاکستان میں کیا جانے والا پہلا ایسا تجربہ کامیاب رہا تو اسے دوسرے جیلوں میں بھی شروع کیا جا سکے گا جہاں مردانوں وارڈز میں گنجائش سے چار یا پانچ گناہ زیادہ قیدی بھرے ہوئے ہیں خواتین قیدیوں کے لیے مزید بیرکس تعمیر ہو رہے ہیں جن کی گنجائش تیس یا پیتس ہوگی لیکن جسٹس ناصر زاہد کا کہنا ہے کہ اور بیرکس کے بجائے انصاف کی جلد فراہمی ہونی چاہیے تاکہ کم سے کم لوگ جیلوں میں آئیں کوشش یہ ہونی چاہیے کہ پاپولیشن آپ کم کر دیں تین سو سے آپ اسے ڈیوڑ سو پہ سو پہ لے آئیں پھر ضرورت نہیں اگر آپ نے دو بیرکس اور بنا دی تو آٹومیٹیکلی جب اویلیبیلیٹی ہوگی تو ہو سکتا ہے پاپولیشن کی بڑھ جائے کچھ ماہرین کا خیال ہے کہ ان میں زیادہ تر خواتین کو جیلوں میں ہونا ہی نہیں چاہیے باہر جیسے بہت سے موارے ممالک میں ہمیں کیسز نظر آتے ہیں کہ ایک ریہابلیٹیشن کا کونسپٹ ہوتا ہے کہ ان خواتین کو ان کے آپ مدد کریں کہ وہ معاشرے میں اس طرح جذب ہوں کہ انہیں شاید اس طرح کے جیل یا اس طرح سے بند کرنے کی ضرورت ہونا جیلوں میں قید ان خواتین کی صورتحال تقاضی کر رہی ہے کہ اس پر سنجیدگی سے غور کر کے یہ مسئلہ مستقل بنیادوں پر حل کیا جائے تاکہ بے قصور قیدی اپنے گھروں کو جا سکیں اس کے ساتھ ساتھ انصاف کی جلدہ جلد فرامی کو بھی یقینی بنانا ہوگا بینہ سرور جیو کراچی مجرم یا ایک غیر منصفانہ نظام کے متاثرین